اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل پاک ہیلتھ ون ون زیرو میں خوش آمدید ناظرین آج میں آپ کو مردانہ کمزوری کا علاج دو دیسی نسکوں سے بتاؤں گا اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے نشان کو دبانا نہ بھولنا ناظرین اللہ پاک نے ہر کھانے والی چیز میں کوئی نہ کوئی وٹامین منرلز پروٹین اور آئرن پیدا کیے ہیں جس سے مستفید ہو کر ہم خود کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور خود کو تندرست رکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابلے ہوئے انڈوں سے مردانہ طاقت میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے ایک دیسی انڈا لے کر اسے پانی میں اُبال لیں اُبالنے کے بعد اس کا چھلکہ اتار کر پھینگتے اور دیسی مکھن کے ساتھ روزانہ صبح نہار مو باقائدگی سے کھائیں اس سے جسم میں انتہا درجے کی طاقت پیدا ہوگی نفس میں خون کا دباؤ بڑھ جائے گا اور ایسی پریشانیوں کا علاج مل جائے گا جن کا اکثر نوجوانوں کو سامنا ہوتا ہے انڈے کھانے سے مردانہ طاقت کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے فائدے بھی ہیں انڈے بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں ان کی افضائش کرتے ہیں انڈے کے استعمال سے جسم میں قوت مدافت بھی پیدا ہوتی ہے بسارت کی کمزوری کے لیے بھی انڈا مفید ہے اور ایک انڈے میں سیونٹی ایٹھ کیلریز ہوتی ہیں دوسرے نسکے میں آپ نے ایک پاو دودھ میں پانچ سے ساتھ چھوہارے گھٹلیاں نکال کر ڈالنے ہیں ایک چھوہارے کو دو حصے کر کے اب اس دودھ کو چھوہارے سمیت ابالنا ہے جیسے آپ نورملی دودھ کو ابالتے ہیں اور جب اچھی طرح سے ابل جائے اور دودھ کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے تو اسے کھانے کے لائک ٹھنڈا کر کے چھوہارے کھا کر بچا ہوا دودھ پی لیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ دوسری جسمانی کمزوریاں بھی ختم ہو جائیں گی تو ناصرین آج کی ویڈیو اتنی تھی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ